اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو پنجابی فوڈ ویلوگز ویورز کیا حالیں کیسے ہیں سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے رلک فضل الرحم سے بلکل فیٹ ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ کیمے والے پراتھے بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بڑے مزیدار بنتے ہیں بڑے سپائسی اور ٹیسٹی اور ہیلدی ہیں ضرور بنائی کیے گا ویورز ہمارے پاس لیفٹ ور جو بھی سالن ہوتا ہے اگر ہم اس کو استعمال کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے زائع نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی چیز اللہ کی نمتوں کو زائع نہیں کرنا چاہیے تو میرے پاس یہ رات کا کیمہ بچا ہوا ہے لیفٹ ور کیمہ پڑا تھا میں اس کو کوٹ لوں گی کوٹ کے میں اس کے پراتھے بنا لوں گی یعنی اس کو اور زیادہ میں نے سوفٹ کرنا ہے سوفٹ کر کے تو میں نے پراتھے بنا لینا ہے یہ کیمہ میں نے لگا دیا ہے کٹا ہوا کیمہ پیڑے میں اس کو ہم اچھی طرح سے پیڑے کو بنا لیں گے اور اسی طرح سارے پیڑے بنا لیں گے کیمہ کو میں نے کوٹ لیا ہے کوٹ کے میں نے پیڑے بنا لیا ہے یہ میں نے اس کے فیلنگ کر دی تھی اور کر کے تو یہ میں نے پراتھے کو بیل لیا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں سارے پراتھے میں کیمہ جو ہے نا وہ پورے پراتھے میں ہے اب اس کو میں ہلکی آنچ پر پکاؤں گی ہلکی آنچ پہ اس لئے بکاؤں گی کہ ہلکی آنچ پہ یہ کرسپی اور بہت مزیکہ بنیں گا کچھ اس پہ گھی بھی ڈال دیں گے اس کے اوپر بھی گھی کچھ لگا دیتے ہیں اور سائیڈوں پہ بھی گھی لگا دیں گے اب اس کی سائیڈ ہم چینج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیں اس کی تھوڑی سی ہائی کر لیتے ہیں جی تو دوسرا بھی ہم اب ڈال دیتے ہیں پراتھام بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی ہلکی فلیم پہ پہلے ہم پکائیں گے اس پہ تھوڑا سا گھی لگا دیتے ہیں گھی اپنی مرضی سے لگائیں تھوڑا لگانا چاہیں یا زیادہ لگانا چاہیں ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم اس کو تیز ہیٹ پہ ہائی فلیم پہ پکائیں گے تو یہ بس پھر مزا نہیں آتا اس کا کچھا پکا سا رہ جاتا ہے کہیں سے جل جاتا ہے اور اندر سے اس کا کیمہ جو ہے وہ بھی ساتھ اچھی طرح سے بلکل بھی نہیں مطلب کے صحیح طریقے سے اس کا مزا نہیں آتا اگر ہم آہستہ لو فلیم پہ اس کو پکائیں گے میڈیوم فلیم پہ پکائیں گے تو کیمہ جو ہے وہ اندر بڑا جوسی سا بن جاتا ہے اور پھر بڑا مزا آتا ہے کھانے کا جی تو ہمارے پراتھے ماشاء اللہ بان چکے ہیں دیکھیں بہت پیاری لوک ہیں ان کی بڑے مزے دار بڑے ٹیسٹی بڑے کرنچی اور کرسپی سی ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت مزے دار ہے یہ مسالہ جو ہے یعنی کہ جو کیمہ ہے یہ دیکھیں وہ اینڈ تک بھرا ہوا ہے بہت مزے دار بنے ہیں یہ آپ دہی کے ساتھ کھائیں اب دہی کی جھٹنی کے ساتھ کھائیں رائتے کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ کھائیں چائے کے ساتھ کھائیں بہت مزا آئے گا آپ کو اور بڑے ٹیسٹی بنتے ہیں یہ بڑے ایزی بنتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے فضل خرچی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی کہ لیفٹوور جو بھی سالن ہوتا ہے اس سے آپ بنا سکتے ہیں پراتھے مزے کے پراتھے بنا سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس ریسپی کو اور ا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک جلدی پہنچے آئندہ نئی ریسپی تک دیجئے اجازت اللہ پاک آپ سب کو اپنی زومان میں رکھے خوش رکھے صحت تاندرستی والی زندگی اطاع فرمائے بخیر و آفیت رکھے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ